اور وہ رپوں کا جوا کھیلا جاتا ہے منی لانڈری کی جاتے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ دنیا بھر میں سارے فیرس ہے کس طرح سے بکیے وہاں پر بیٹھ کر یہ جوا کھیلتے ہیں اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ جوا جو ہو رہا ہے وہ بھارت کے ہونے والی جو لیگ ہے بھارت پریمیر لیگ جو ہے انڈیا پریمیر لیگ اس میں ہو رہا ہے جہاں تک انڈیا کی بات ہے آئی سی چی کی لابی نائنٹی فائی پرسہ پیسہ وہ لگاتے ہیں آئی سی چی کو چلاتے ہیں آئی پیل جوا لیگ جو انڈیا میں ہو رہی ہے جوٹالہ لیگ ہے پاکستان سپر لیگ کامیاب ترین لیگ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں دے ایک ٹیم کی ایوریج آئی پیل میں اور وہ سیرلی کی مد میں دے رہے ہیں نائن پائنٹ فائی ملین پاونڈ یہ تو سو کارڈ لیگ ہے آئی پیل ہے جو نمبر ون ایک تو میچ فکسنگ انٹرنیشنل کریٹ کی ویلیو اور جو ایک بائی لیٹر سیریز کا جو ایک سٹینڈرڈ اور ایک جو اس کا ایک گریس ہے وہ تو بڑی سخت متاثر ہو رہی ہے اس کا کیا حال ہے کیا آئی پیل ہی ڈومینیٹ کرے گا پھر انٹرنیشنل کریٹ کو لگ تو یہی رہا ہے عبدالغاپتہ ساؤت افریکہ نے اپنی بی ٹیم بھیجی تھی نیوز لینڈ آپ کو یاد ہوگا سارے نئے لڑکے تھے ٹیسٹ کرکٹ میں اور اب آئی سی سی کا کوئی ہولڈ نہیں ہے کہ آئی سی جو ہے وہ کچھ کر سکے لیکن الحمدللہ پاکستان میں پریمیر لیگ جو ہو رہی ہے پاکستان پریمیر لیگ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے مجھولی بات ہے کہ میں نے سیڈز کو چیکیا تمام سائیڈوں کو چیکیا تو ایک بھی جو بیٹ ہے وہ پاکستان پریمیر لیگ پر نہیں لگی اس کا مطلب ہے پاکستان پریمیر لیگ بلکل کیلئر اور ساف ہے الحمدللہ پاکستان میں ایسا جوہا نہیں ہو رہا ہے دنیا میں سب سے زیادہ بیٹنگ ہوتی ہے جوہا ہوتی ہے ڈنکے کی جوڑ بھی ہوتی ہے کبھی کبھی وہ وقت آئے گا کہ اجارہ داری بھارت کی قاتل ہوگی آنا چاہیے پاکستان کو آئی سی سی میں لوگ بھی برانے چاہیے اپل کو دیکھ کر ہمیں پاکستانیوں کے پچھوڑے میں آگ لگتی ہے اور ہر سال جب آئی پل آتا ہے ان کو کہاں کہاں آگ لگتی ہے یہ تو آپ جانتے ہیں اس سال بھی ان کو بہت جاتا آگ لگی ہے ایپیل کا منافہ اور ایپیل میں ملین ملین پیسہ دیکھ کر ان کے آنکھیں چوکا چند ہو چکی ہے اور یہ ایپیل کو فکسنگ اور جوا لگ بتاتا ہے جیسے ہمیسا یہ بتاتا رہتے ہیں ان کی آسانی دفری دلی لیجی ہے چابید میاندہ لیجی ہے ہمیسا ایپیل کو فکسنگ اور جوا لگ بتاتے رہتے ہیں لیکن اس سال بھی ان کی یہی حرکتیں ہیں یہ پاکستانیوں کو سوچنا بھی چاہیے جب آپ کے پاس پیسا ہوگا تب آپ پیسنگ یا جوا کرو گے پیسر میں کون پیسے لگے جب پاکستانیوں کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تو وہ کیا جوا کھیلیں گے ہمارے پاس پیسا ہے تو بھائی ہم جوا کھیلیں آگر آپ کہہ رہے ہو کہ ہم جوا کھیلیں تو جوا کھیلنے کے لیے آپ کے پاس اوقات ہونا چاہیے اس طریقے کی اوقات پاکستانیوں میں ہے نہیں ہیں تو چلیے ویڈیو دیکھتے لیتے ہیں میں ملتا ہوں کو ویڈیو کیم پر اور وہ روپوں کا جوا کھیلا جاتا ہے منی لانڈری کی جاتے گئے اور انڈیا جو ہے وہ دنیا بھر میں سارے فیرس ہے کس طرح سے بکیے وہاں پر بیٹھ کر یہ جوا کھیلتے ہیں اور ٹیلی فون کا طریقہ تو پناہ نہ ہو گیا بتایا جا رہے کہ ویب سائٹس وہ استعمال کی جاتی ہیں اور انٹرنیٹ کے تھرو بھی اب جوا جو ہے بکیے جو ہے وہ سرگرم ہو گئے لیکن اب دیہا یہ بڑی بات قسمتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جہاں پہ ایف ای ٹی ایف والے دیکھ رہے ہیں کہ منی لانڈنگ کے حلاف ایکشن ہونا چاہے لیکن وہاں پہ پتا نہیں کیوں ان کی نظر سے یہ چیز اوجر ہے کہ سب سے زیادہ منی لانڈنگ جو ہے جوہے میں ہو رہی ہے اور یہ جوہے کی جو منی لانڈنگ ہو رہی ہے اس میں بھارت یہ سرے دنیا کے اندر سب سے زیادہ جوہاں جو ہو رہا ہے وہ بھارت کی ہونے والی جو لیگ ہے بھارت پریمیر لیگ جو ہے انڈیا پریمیر لیگ اس میں ہو رہا ہے کہ اتنے اتنے کروڑ ڈالر لگ گئے اتنے لاک ڈالر لگ گئے اتنا پیسہ لگ گیا اتنے انڈین رقم لگ گئی پھر اس کے بعد یہ سارا جو رقم ہے یہ بقیدہ انڈیا بھارت جاتی ہے بھارت میں لینڈین ہوتا ہے زیادہ اور بھارت میں جو لوگ اس کا لینڈین کر رہے ہیں اس میں بھارت کے دو بڑے معروف آدمی ہے اور ان دونوں کا میں آپ کو بتاہ دونوں کا تعلق بھارت کی ایک اجنسی سے بھی ہے اس میں ایک کا نام دلیب ہے دوسرے کا نام سوٹی ہے دلیب اور سوٹی ہے اور دلیب اور سوٹی یہ پاکستان کے اندر بھی روٹس ہیں پاکستان کے اندر بھی مقیدہ کچھ مافیا کے لوگ ایسے ہیں جو انٹر نیشنل جو مافیا کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیکھیں یہ جو بھارت کے ساتھ ملکا یہ جو لوگ میں نے نام لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں کیا کس طرح ممکن ہے باقی نام ممکن نہیں ہے یہ چیز ممکن چیز ہے ہو سکتا ہے کہ بھارت سے انہیں کہا جائے یہی سوٹی اور دلیب انہیں کہے کیا پاکستان میں فلاہ بندے کو اتنے پیسے دے دی وہ شخص دہشتگرد بھی ہو سکتا ہے وہ دشت دہشتگردوں کا سہولتکار بھی ہو سکتا ہے وہ شخص جو پاکستان کے اندر کالتن تنظیموں کا فنڈنگ کرنے والا بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی اس کے ذریعے نام منی صرف ناسر منی لاننگ ہو رہی ہے باقی اس کے ذریعے بہت ثانی دہشتگردوں کے سہولتکاروں کو رکوم بھی پہنچ سکتی ہے ان کو سب چیک کیا جائے یہ سیڈ کس طرح بن گئی اس سائیڈ کو بنانے کی اجازت کس نے دی ان سائیڈ کے لنک کہا کہا پہ ہے اگر یہ چیز ٹیک کر لی جائے تو پاکستان کے اندر سے ناسر منی لاننگ کا ہاتھ مو جائے گا باقی دہشتگردوں کو یہ فنڈنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ایکچر ہو سکتا ہے اب یہ آپ غور کریں گے تو یہ انتمام جگہوں میں دیکھ اگر ان کو چیک کیا جائے تو آپ کو بھارت کی بہت سے کھلاری بھارت کرکٹ بورڈ کے بہت سے لوگ اس میں ملوث نظر آئیں گے لیکن الحمدللہ پاکستان میں پریمیر لیگ جو ہو رہی ہے پاکستان پریمیر لیگ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے مجھولی بات ہے کہ میں نے انسٹس کو چیک کیا تمام سائیڈوں کو چیک کیا تو ایک بھی جو بیٹ ہے وہ پاکستان پریمیر لیگ پہ نہیں لگی اس کا مطلب ہے پاکستان پریمیر لیگ بالکل کیلئر اور ساتھ ہے سو انڈین کرکٹ کاؤنسل کہتے ہیں آئی سی سی کو وجہ یہ ہے کہ انڈیا کا اثر و رسوخ آئی سی سی کے اندر اتنا ہے کہ وہ اپنے فیصلیں بنوا لیتا ہے جہاں تک انڈیا کی بات ہے آئی سی چی کی لوبی نائنٹی فائی پرسہ پیسہ وہ لگاتے ہیں آئی سی چی کو چلاتے ہیں آئی پیل جوہ لیگ جو انڈیا میں ہو رہی ہے جوٹالہ لیگ پاکستان سوپالی کامیاب ترین لیگے اس کا کوئی مقابلہ نہیں دے تو ان کو کیا تکلیف ہے ان کو کیا ایسی ہے جس طرح جو چاہتے ہیں جوہ یقینی طور پر ہوتا ہے اس میں کوئی دور نہیں ہے جہاں ایمیچس ہوتے ہیں جہاں انڈیا پیچ ہو گئے تو دنیا میں سب سے زیادہ بیٹنگ ہوتی ہے جوہ ہوتی ہے ڈنکے کی جوٹ بھی ہوتی ہے مگر انہیں تو حدودیو سری لنکا کو خرید لیا اور انہیں کرکٹ کو اوپر پڑھانے چڑھنے بھی کبھی کبھی کو بات آئے گا کہ اجارہ داری بھارت کی قاتل ہو گی آنا چاہیے پاکستان کو آئی سی میں لو بھی برانے چاہیے بات جہاں پر سب کو ایک ہونا چاہیے پاکستان کی بات جب آ جائے پاکستان سے پڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے سب کو پاکستان کو سپورٹ کرنے چاہیے اور یہ یقینی طور پر انڈیا کی دھوری پالیسی ہے انڈیا تو چاہتا ہے اگر انڈیا میں ہمارے پلیئر چاہ کے کھیلیں آئی پیل تو ان کے پلیئروں کی ویلو ختم ہو جائے آج بودے بتائیے دنیا میں ہمارے تین پلیئر ورڈ ریکنگ میں بابر کی بات کرو شائن کی بات کرو رزوان کی بات کرو کیا فکر کی بات کرو ان کی کتنے پلیئر سوائے کوریٹ کولی کے لابے کون سا سا پلیئر در ورڈ ریکنگ بگر وہ پیسے سے بھلک کو خریدتے ہیں ٹیمو خریدتے یا تک امپیرو کو خریدتے ہیں پلیئرز کو دیتی ہے اور آئی پیل جو ہے بیسیکلی کرکٹ کی انگلیش پیبل لیگ بننے کی کوشش کر رہی ہے کہ آئی پیل جو ہے وہ صرف معافضے کا اٹھارہ پرسن جو ہے وہ پلیئرز کو دیتی ہے تو اس حوالے سے پھر آئی پیل تو بہت زیادہ ہڑپ کر رہی ہے دیکھیں اگر وہ بگیسٹ ریونیو ارننگ بورڈ ہے تو کسی وجہ سے ہے انہوں نے ایسے لوپ ہولز ایسے کانٹریکٹس میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ اتنے پیسے کمار رہے ہیں اور پھر ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ٹرمز دیکھیں وہ پیسے جتنا جس حساب سے کمار رہے ہیں اگر اس طرح سے لگا بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں میں اگر آپ انگلیش پریمیر لیگ کی بات کریں تو ہر دفعہ انگلیش پریمیر لیگ جب ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کے پیچھے ملٹیپل ڈاکیومنٹریز بن رہی ہوتی ہیں ملٹیپل چیزیں کور ہو رہی ہوتی ہیں ملٹیپل ایسپیکٹ سے چیزوں کو انوالف کیا جا رہا ہوتا ہے آئی پیل کے اندر آوٹسائیڈ انوالمنٹ ہے ہی نہیں رکھی نہیں ہوئی تاکہ ایسی جو چیزیں ہیں وہ آرام سے وہ کور کر سکیں ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ ان کا برقرار رہے جہاں جس کی جبوں میں پیسے جانے ہیں ہمارے پر فول ان کی جبیں بھری جائیں اور جس کو خوش رکھنا ہمارے پر خوش رکھا جا سکے اندر اس کا ان ریزلٹ جو چیزیں نکلتی ہیں وہ یہی نکلتی ہیں کہ اندر دیکن ڈکٹیٹ ٹرمز ٹو در آئی سی سی اتنے پیسے کم آگے میں آپ کو دے رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ میں ہوں گا تو شو ہوگا ورنہ نہیں ہوں گا 53 ملین پاؤنڈز انکم ہے ایک ٹیم کی ایوریج آئی پیل میں اور وہ سیرلی کی مد میں دے رہے ہیں 9.5 ملین پاؤنڈ انگلیش پریمیر لیگ اور آئی پیل کا کہیں پر کمپیریزن کیا ہی نہیں جا سکتا یہ تو سو کال لیگ ہے آئی پیل ہے جو نمبر ون ایک تو میچ فکسنگ نمبر دو آپ ایٹین پرسنٹ کی بات کریں ایٹین ٹوانٹی پرسنٹ کی بات بھی ہوتی ہے کہ ہم ٹوانٹی پرسنٹ بھی خاصی ہوتی ہے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں ذرا کہ وہ ٹوانٹی پرسنٹ دیتے کم ہیں وہ اگلی آئی پیل آ رہی ہوتی ہے تو ان کی لاسٹ کسٹ جا رہی ہوتی ہے پلیئرز کی چبکہ پی ایس ایل میں پاکستان سوپر لیگ میں آپ کو ایڈوانس میں بہت ساری پیمنٹ ہے وہ کر دے جاتی ہے بعض وقت تو ففٹی پرسنٹ تک بھی ایڈوانس پیمنٹ پلیئرز سے مل جاتی ہے آئی پیل کے اندر ایک ایشوز نہیں بہت سارے ایشوز ہیں آئی پیل میں تو جو غریب ٹائپ پلیئر ہیں یہ مطلب بچارے چھوٹی کنٹریز سے مطلب افغان پلیئرز ہیں میں دیکھ رہا تھا نوی نو لاکھ ہوگے گروباز ہوگے یار یہ ٹوٹل پچاس پچاس لاکھ میں کھیر رہے ہیں اور اسی ٹیم میں رویش شرما اور سوریا کمار یادہ سولہ کروڑ ستنہ کروڑ ستنہ کروڑ انہوں نے ایک ایمپائر جو بنائی ہے اپنے پلیئرز کے لئے جیسے تابش نے یہ بات کی ہے جو انہوں نے چیز ایک سرکل کریٹ کیا اپنے اردید کوئی ہمیں چھیل نہیں سکے میں نے سمجھتا کہ انگلیش پریمیر لیگ اور ایپیل کا کہیں کمپیرزن ہو سکتا ہے ایپیل اس لیول پہ کہیں گا سکتی ہے یہاں پہ انگلیش پریمیر لیگ اگر ایپیل اتنی ٹرانسپیرن ہو جائے then maybe you can compare it with the ایپیل اجھا میں نے ایپیل دیکھا جو ایپیل کو لے کر پاکستانیوں نے اپنا سارا بھڑاس نکال دیا پیسو کو لے کر مطلب پیسو کی بات کرتے ہوئے مطلب پیسو کے بھی نا آپ کیا بول سکتے ہو کیونکہ جو پلیئر ہمارے آئی پیل میں کھیلنا ہے ان کو لینے کے لیے آپ کی اوقات نہیں ہے نا کی سپنے بھی آپ ان کو خرید سکتے ہو میچل فٹاک کو چوبیس کوروڈ میں آئی پیل میں خرید آ گیا جبکہ چوبیس کوروڈ میں پیسل کا سائد دو تین ٹیم بن جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں ساری آئی پیل کو دیکھ کر اسی لیے چلتے ہیں کہ آئی پیل اتنا ایک ایک کر کے milestone پکڑ رہا ہے کہ بھائی یہ آئی پیل کے برابر تو مطلب سپنے میں کیا اس جندگ میں بھی نہیں کر سکتے پیسل پیسل ساریت بند ہو جائے اس میں تالہ لگ جائے لیکن آئی پیل کے برابر کبھی نہیں کر سکتا اس طریقے کی بات ہے اور آئی پیل کو لے کر جوے اور fixing کی بات ہو رہا ہے تو بھائی یہ ایک عام بات ہو چکی ہے ہر لگ کو جو کوئی بھی لگ میں جو کوئی ایک flaws دیکھنے کو ملتا ہے ہماری انڈیاں بھی کوئی گول دیتا ہے کہ یہاں پر fixing ہو رہا ہے لیکن اس کا کوئی 100% یہ نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ICC اس کے اوپر اکثر لے لیتا اور یہ جو بات آپ بتا رہے ہو کہ ICC بلکل بسچے کے باتوں میں آ رہا ہے تو بلکل آئے گا کیوں نہیں آئے گا بسچے کو جب چلا ہی ICC رہا ہے مطلب ICC کو جب چلا ہی بسچے چاہی رہا ہے تو بلکل ICC بسچے کی بات مانے گا اور پیسے اور جو یہ جو بات ہے جو بھائی اوکاد اوکاد کی بات ہے آپ کو پاس اوکاد نہیں ہے جس کے پاس اوکاد ہے وہ جوہ کھلے گا fixing کرے گا آپ اوکاد بنا لو پیسہ بنا لو پھر بولو گے کہ ہم بھی جوہ کھلے ہم بھی fixing کریں دوستے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا تو جلو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرک بنا کر اور آل بٹن جلو دوار دیجئے گا تاکہ ہمارے لاتے سٹوڈیو سکنے کو سناپیس نہ کر سکے میں رکھتا ہوں جدی میلو گا نیویڈ کا ساتھ تک کے لیے جائے ہین بند ماترہ